اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب اسرالے صدری واسیلی عمری وحل اگدت ملسانے یا خو خالے آج کلے کافی ویڈیو یوٹیوب پر وائرل ہو رہا ہے جہاں پر اور کافی حیش ٹیگوارا یوں کی گئے ہیں جیسے ٹویٹر میں یا یوٹیوب وغرہ میں یا ویب سائٹوں کے نیو چینلز اغرہ میں کہ خلیل الرحمن کمر بین اور دوسری طرف لکھا ہوا ہے اور ماروی سرمد اور لکھا ہوا ہے میرا جسم میری مزی اس قسم کے ہیش ٹیگوارا پر جا رہے تھے سو ایم جس گنا گو تھرو دیٹ ریسنٹلی مجھے چیز کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ جیسے ان کی بحثہ بحثی ٹی وی چینلز پر رہے تھے تو کافی وہاں پر میرے کافی ہیسٹوریکل ہی میں نے کچھ نہ کچھ سروی کیا تھا ماروی سرمد کے بیک گراؤن کے اوپر اور اس کے علاوہ میں نے بیک گراؤن کے اوپر جو ایک انہوں نے نیا فتنہ شروع کیا ہوا ہے میرا جسم میری مرضی تو اس کے بارے میں کچھ یہ جو فتنہ ہے نا پہلے ہی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو مظاہرہ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے پروڈٹس کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کیا یہ اسلامی کے لیے ہے شریعت سے ہے یا ایک فتنہ شروع کیا ہوا ہے دیکھیں کچھ بھی ان چیزوں کا جو تعلق ہوتا ہے ہوتا ہے اسلام کی اوپر اگر جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو اس کا تعلق ہوتا ہے جو ہے عقیدہ اور عقیدے کا تعلق ہوتا ہے کہ کون سا فرقہ ہے کیوں یہ کام کر رہے ہیں اب جیسے اگر ہم ڈاکٹر فرح تاشمی کے جو انسیٹیوشن ہے جہاں بھی طالبات آتی ہیں اگر ان کی طرف دیکھیں تو ظاہر سے بات ہم ہی پتا چلے گا کہ ایسی خواتین اس قسم کے گھٹیا اور جو آخری درجے کے حرکات ہوتی ہیں جو ظاہر بات ہے پر حرکات میں شروع نصیح سے کام نہیں کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ ان کا تعلق ہے تو پہ دین آئی وز ایبل تو گرر ان انالائز کہ یہ کون سا فرقہ ہے اور کون سی لوگ ہیں یہ جو کام کرتے ہیں ان کے دل میں اور دماغ میں ایسی باتیں کہاں سے آتی ہیں اس قسم کے فتنے شروع کرنا اب ظاہر ایسی بات ہے کہ وہ ایبلیس تو خود نہیں آئے گا ظاہر ہے ایبلیس کی جو جنوریشنز ہوگی ان کے بیٹیوں میں سے کوئی ہوگی یا بیٹیوں میں سے کوئی ہوگی تو مالوی سرمت کو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کا تعلق جہاں نا وہ ایبلیس کی جو جو نصر چلے آ رہی ہیں ان کی جو خواتین ہیں وہیں سے ان کا کہیں تعلق بن رہا ہے کیونکہ ظاہر سے بات ہے کہ جیسے میں نے اپنا مثال دی ہے جو ڈاکٹر فرات حاشمی ہیں ان کی طالبات ہیں یا ان کی جو انسٹیوشنز ہیں ظاہر سے بات ہے وہ خواتین ایسی خواتین آر کے بعد گھٹیار کا تو نہیں کریں گی کہ میرا جسم اور میری مرضی جیسے اچھا یہ فتنہ کہاں سے شروع ہوتا ہے یہ فتنہ شروع ہوتا ہے امریکن لگ جیسے اب یہ خود امریکہ کی ہے اس لئے ان چیزوں کو پتہ ہے اس کا جو ورڈ ہیں ان کی ورڈنگ چینج کر کے انہوں نے اس کا نام رکھ دی میرا جسم میری مرضی تو تم نے جو کرنا ہے کرو تو یہی بات ہے کہ دیکھیں ایک شیطان کو جب پتہ ہے نا کہ میں نے جہنم ہے مرنا ہی مرنا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی نہ ملا کے جتنا جائے نہ سب کو اپنے پیجھے لگا کے اب ان کو بھی مروا دو اب یہ ابلیس کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی ہے ماروی سرمت اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ یہ ان کی بیٹی ہیں اب زاہی سے بات ہے ابلیس کا پیغام ملا ہوا کہ اور لوگوں کو بھی بٹھائے اب یہ پیغامات کہاں سے آتے ہیں بیٹھے بٹھائے سمجھو کہ ایک پنجابی کہتے ہیں کہ ویلی ہیں عورتہ کا ارچبیٹھی ہوں دیا نے انہوں نے کچھ کرنے ہوندہ نے کہا ہی نہیں ہے تو ویلے بٹھے شیطان کوشنہ کچھ دل اور دماغ میں ایسی عورتوں کو ڈال دیتا ہے تم یہ فتنہ شروع کرو بیٹھے پٹھائے وہ کتاب پڑھ رہی ہوگی مائی بوڈی مائی چھوئیز مائی بوڈی فرمائی امریکم پورٹس تو ان کو یہ آڈیا مل گیا کیوں نہ پاکستان میں ہم ایسی شریف لوگوں عورتوں کو بٹھائیں اچھا پہلے یہ انڈرسینڈ کریں کہ یہ فرقہ کون ہے ایک تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو صلاف اور احل حدیث ہونے سکتے ہیں ڈیفنیٹلی نہ اور دیوبندی ہیں دیوبندی بھی نہیں ہو سکتے اور یہ جو بریلی بھی ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ تو یہاں تو آگا خانی ہوگی یا کادیا نہیں ہوگی یا اسماعیلی ہوگی یا پارسی ہوگی یا پتہ نہیں کون سا گھٹیا فرقہ ہے جہاں سے یہ چلکی آئی ہو جہاں سے انہوں نے یہ پروٹس کا فتنہ شروع کیا ساتھ میں دوسری علقوں بڑھتا ہے اچھا یہ ان کے ساتھ جو عورتیں ہیں ان کی برادری کی ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی گھر میں بیٹے یا شریف عورتیں ہیں جو ایک شوہر کی تابدار ہوتی ہیں یا ان کی عزت کرنے والے ہوتے ہیں نہیں یہ ایک شیطانی حرکتات ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ امہ آئیشہ رضی اللہ عنہ یہ ان کی وفادار ہیں یا ان کو اپنی بیٹیاں سمجھتے ہیں ان کی اوقات کیا ہے ان کی اوقات تو یہاں تک کہ کوئی ایک جو جو قرآن حافظ خاتون ہے ان کی جوتی کی بھی برابر بھی ایسی خواتین کی اوقات نہیں ہیں کہ جو ایسی پروٹیز کر رہی ہیں میرا جسم میری مرضی وہ بھی یہ کہ جو اسلامی ریپبلک پاکستان ہے پاکستان میرے کہ اس کے سب کی گھٹی عرکتیں کر رہی ہیں دوسری عورتوں کو بھی بھٹکا رہی ہیں اچھا پتا کیا ہو رہا ہے شیطان ایک تو خود مرنے والا ہے اس کو پتا کہ میں نے جہنم میں مرنا ہے اس کی کوشش ہے جتنا فتنا کھڑا کر سکتے ہو آپ پڑھو آپ پتا کیا ہوگا جتنے شریف عورتیں گھر پہ بیٹی ہوئی ہیں اب جن کے دماغ میں یہ آئیڈیاز نہیں آرہے ہیں اب ان کے دماغ میں یہ آئیڈیاز آرہے ہیں یار یہ تو ہم خودمختار ہونا چاہتی ہیں ہم یہ کرتی ہیں ہم اپنے گھر والوں سے لڑیں گی ہم یہ کریں گی وہ کریں گے اپنے شہر شریف عورت کی جو سب سے بڑی پہچان ہوتی ہے شریف عورت کی سب سے بڑی پہچان نمبر ایک وہ اپنے اللہ سے پیار کرے گی نمبر دوسری پہچان حسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلے گی تیسرا شہر اس کے لئے سب سے بڑا ہوگا یا اس کے ماں باپ کی عزت سب سے بڑی ہوگی اب یہ جو عام اچھی خواتین گھر میں رہنے والی گھر گھرسی والی عورتیں ہیں ان کو بھی کمپیر کر کے دیکھتے ہیں ایسی گھٹیا عورتیں ان کے بھی قابل نہیں ہیں کیونکہ یہ وہ عورتیں ہیں جو شہیاتینی جیسے اگر صورت الاسرہ کی آیت نمبر 32 اگر پڑیں گے اس میں لے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زینہ کی طرف مت جاؤ کیونکہ یہ فہاش کا دروازہ کھل گی کیا ان کی حرکتیں ہیں دیکھ کے مجھے یہ بتاؤ کہ یہ آپ کو اممہ آئیشہ رضی اللہ عنہ کی یہ محبت کرنے والی لگ رہی ہیں کیا ان کو یہ اپنی اممہ سمجھتی ہیں کیونکہ ماتھی پر میں مسلمان ہوں لانت ہے تمہاری جاتے مسلمانوں کے پر لوگوں کو برباد کریے خود بھی برباد ہو دیے اور جب تو کسی حافظ قرآن کی خواتین کو دیکھو تو ڈپ کے مر جاؤ زہر کھاؤ اور ڈپ کے مر جاؤ کیونکہ تمہارے زہر کھانے سے تمہارے مرنے کی وجہ سے کتنی جو شریف عورتیں ہیں کم سے کم ان کے گھر بچ جائیں گے یہ امریکہ سے گئی ہوئی ہے کیونکہ میں خود امریکہ کا خود نیوکر رہے والے ہیں اور یوں کا میں کہا میں امریکان ہوں اور میں چھوز easiest یہ سیرف ایک بات پھلائی ہوئی ہے کہ یہاں پہ نہیں ہوا یہاں پہ سب کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ اگر کوئی نہیں ہوا ہماری کنٹری میں چھوپے سب کچھ ہو رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے اور اب یہ ایسی گھٹیا عورتیں آگئی ہیں جو یہ فتنہ کھڑا کرنے والی ہیں کہ یہ جو میری مرضی اور میرا جسم اور میری مرضی تمہارا جسم میں تمہاری مرضی ہے تم جا کے ڈوب مرو ساتھ میں تم دوسری عورتوں کا کبھی بڑا گھر کر رہی ہو تو تمہارا جسم ایسی میری درخواست ہے گاورنمنٹ سے امران خان صاحب سے اور جتنے بھی سینڈرنس ہیں جہاں پہ اس قسم کی عورتیں خوابتین نظر آئیں اس قسم کے بینیں اٹھا کے ان کو اجازت ہے پولیسال ان کو اٹھا کے ایسی عورتوں کو اندر کریں کیونکہ ایک کو اگر آپ اندر کریں گے ایک کو اگر آپ سزا دیں گے دوسروں کو بھی سمجھ آئے کہ اس کو اور مت بڑھائیں جیسے اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا کچھ لوگوں نے اتنا فتنہ کھڑا گیا تھا تو ان کو قتل کرنے کا حکم آ گیا تھا اور قتل کرنے کا حکم کیوں کیوں جاری ہوا تھا کیونکہ ایک آدمی کو سزا دینے سے کتنے لوگ سیدھی ہو جائیں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب کسی نے زינה کیا تھا یا بدکاری کیتی تو اس زمانے میں سنگسار کیا جاتا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سنگسار کیا جاتا تھا ہر زمانے میں سنگسار کیا جاتا پاکستان کیوں پر چاہیے ان کی گورنمنٹ کی چاہیے کیونکہ پاسپورٹ پر لکھا ہوا ہے اسلامی ریپابلک آف پاکستان اگر اسلامی ریپابلک آف پاکستان لکھا ہوا تھا تو یہاں پھر شریعت لاغو ہونا چاہیے کیونکہ جس دن اس ملک میں شریعت لاغو ہوگی اس دن وہ ہماری جو پاک زمین ہے جو اس وقت نہ پاک ہوئی پڑی وہ پوری پاک ہو جائے گی اب جب زمین پاک ہوگی تو اس میں اللہ کی برکتیں آٹومیٹکلی ہی آئیں گی جیسے سورہ نحل کی آیت نمبر جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک بستی کا ایک شہر کا ایک مثال دے کے بیانٹ کرتے ہیں کہ اس طرح ایک پروگریسیو شہر تھا اور اس طرح ایک بستی تھی جہاں پہ رضا کا آتا تھا اور خزنگی خوشگوار تھی جب لوگوں نے کفر کرنا شروع کر دیا اچھا کفر کا یہ مرتب نہیں ہوتا کفر کرنے کا مطلب اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جھٹلانا اگر اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا ہے یہ نہیں کرنا تو اسے باز آجاؤ اگر نہیں منع کیا اگر نہیں منع ہو رہے تو سمجھ کہ آپ کفر کر رہے ہیں کفر means you are rejecting the commandments of Allah and you are rejecting the commandments of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم تو جتنی وہاں پہ برائی بڑھتی جائے گی جتنی زمین پاک ہوگی اتنی اللہ کی برکت آگی اتنی پاکستان سے گندگی ہٹکے اتنی پاکی آگی اچھا اس کا تعلق ہوتا ہے سب سے بڑا تحید کا کیوں اسلام میں سب سے پہلے تحید کو نمبر ون پہ رکھا گیا ہے کہ ایلک اللہ کی عبادت کرنی ہے اور صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنا ہے اور یہ جتنی بھی پاکستان میں فرقے ہیں ان میں سے نہیں ہیں کیونکہ یہ جو فرقے کرنے والے ہیں یا تو اسماعیلی ہیں یا آگا خانی ہیں یا پتہ نہیں کون کون سے گھٹیا آخری درجے کے فرقے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹکے انہوں نے کسی آؤ اور لوگوں کو اپنا ایک پیغمبر بنایا جیسے قادیانی وغیرہ ہے یا آگا خانی ہے یا اسماعیلی وغیرہ ہے یا پارسی ہے اس قسم کے بیشمار فرقے ہیں اچھا یہ شیطان بھی ایسی لوگوں کے لئے کیونکہ اگر انسان توحید کا پکا ہے تو سمجھیں کہ اس کا عقیدہ ہے صرف ایک اللہ کی عبادت صرف ایک اللہ کی عبادت اور وہ صرف ایک اللہ ہی کرنے والا ہے اور صرف ایک اللہ کی حکم پر چلنا ہے اور صرف اپنے نفس کو اللہ کی قرآن پر ہم قربان کرتے ہیں اور دوسرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پیچھتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی تعلیمات کو فالو نہیں کرنا یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہے اور ایسی گھٹیا لوگ جو لوگ ہوتے ہیں اس قسم کے فتنے شروع کرتے ہیں اچھا اب دوسرا ٹاپک ہے دوسرا ٹاپک ہے کہ جس طرح مارویز ارمد میں بات کیتے ہیں ٹی وی کے اوپر جس طرح خلیل و رحمان نے ان سے گفتگو کیتی اچھا پہلے یہ سمجھیں کہ خلیل و رحمان صاحب جو ہیں وہ کسی 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 حافظی قرآن سے بات کر رہے ہیں وہ عورت کے عالم ہیں کیا وہ عورت پردے میں ہیں کیا وہ کچھ دین کا کام کر رہی ہے کوئی دعوت کا کام کر رہی ہے ایک گھٹیا عورت ہے تو ظاہر سی بات ہے تو وہ زبان بھی ہے ان کی پھر ایسی عورتوں کے ساتھ ایسی اب ظاہر سے بات ہے خلیل و رحمان صاحب کسی کسی حافظ و قرآن عورت سے تو نہیں ایسی بات کریں گے ظاہر بات ہے ان کو عزت و رسپیکٹ سے بات کریں گے اور جیسی عورتوں ایسی عورتوں کی زبان ایسی ہوتی ہے جیسی ان کی زبان کی اوپر ہی شیطان بیٹھا ہے کیونکہ چھپ تو کرتی نہیں ہے بولتے جانا بولتے جانا بولتے جانا ایک ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے مرد کو اللہ نے ایک فیزیکل پاور دیو ہے اور ان کو زبان ایک زبان کی طاقت دیو ہے بس چلاتے رہو چلاتے رہو چلاتے رہو بس یہ ان کو ایک شیطان عورتوں کو بس ایک ہتھیار ملے اپنا وہ کیا کہتے ہیں اپنا منوانے کے لیے کہ بس ہماری سنی جائے دیکھیں شریف عورت کی پہچان یہ ہے وہ پانچ وقت کے نمازی ہیں وہ باپردہ عورت ہے وہ اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے اور وہ دوسروں کو بھی عزت کی حفاظت کی تلقین کرتی ہے اور دوسروں کو بھی نماز کی دعوت دیتی ہے اچھائی کی دعوت دے گی اس قسم کے گھٹیا پروٹیز کرنا دوسروں کو بھی عورتوں کا بیڑا گھر کرنا تو اب یہ جو لوگ ہیں جو دوسری عورتیں ان کے ساتھ ملی ہوئیں اب ظاہیتی بات ہے وہ باپردہ تو اور دوسروں نہیں سکتے وہ انہی کی گھٹیاں عورتیں ہیں یہ خود تو امریکہ سے چلے گئی ان کو امریکہ میں بیٹے بیٹے کتاب پڑھ رہی ہوگی انہوں نے بولا کہ چلو پاکستان میں چلے جاؤ تو انہیں کے ایسا سا فتنہ شروع کر دو کہ میرا نام ہو جائے میرا سب کچھ ہو جائے اور خود مجھے ایسا لگتے کہ جیسے میں فلم دیکھ رہا ہاتھی میرا ساتھی والی تو جیسے خلیل اور رمان نے ان کی اچھی بیزتی کیا ہے کچھ لوگوں نے اس بات کو پر اعتراض کیا ہے کہ ان کو بینک کیا جائے کچھ لوگوں نے کیا ہے کہ نہیں ان لوگوں نے ٹھیک کیا تو میرے خیال میں اگر ایک گھٹیا عورت ہے ایک گھٹیا عورت کے ساتھ ان کو کم سے کم ایسی زبان استعمال نہیں کرنیاں چاہیے تھے اب جیسے کہ کوئی گھٹیا عورت میرے تو کوئی زبان جید کرتی ہے اب جیسے کتہ ہے کتہ بھونک رہا ہے چلتے جا رہے ہیں کتہ بھونک رہا ہے اب کتوں کو کاٹنے ہی تو نہیں چلے جائیں گے زہی سے بات ہے کتہ ہے کتے کو بھونک رہے تھا اب وہ کتوں کی طرح بھونکتی جا رہی ہے ٹھیک ہے وہ جواب نہیں دے رہے ہیں ان کو ٹھیک ہے ان کو جواب دینا پڑ رہا ہے بیکاوز آف اس لینگویج اب خلیل الرحمان صاحب کا جو لاجک ہے جو فیلسپی ہے ایک آر ٹورز مرد وہ بلکل پرفیکٹ ہے وہ بلکل سچ فرماتے ہیں ہیس ٹھوٹلی رائائٹ ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت کو وہ لوگ رہ کرتے ہیں یہ لوگوں کا بہت سا مسکنسپشن ہے بیکاوز آئیہ 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 ڈیس نوٹ ڈیٹ کے وہ عورتوں کو لوگ رہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عورت کی ایک لیمٹ ہے جو یہ ہے کہ وہ گھر میں باہ capability فرمابرداری کرے اب یہ نہیں ہے کہ شوہر برا آدمی ان کی بات نہیں کر رہا ان کے بات کر رہا ہے جو ایک شریعت کے حساب سے ایک ان کو فرما بردائری بتائی گئی ہے اور گھر کے ٹیکر کرنا اور اس میں یہ نہیں کہ اگر ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوائی حسنہ پڑھیں گے صرف تو نبی پڑھیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اممہ آئیشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر گھر کے کام بھی کی ہیں جھاڑو پوچھا بھی کی ہے کھانا بھی بنایا ہے اس لیے اس طرح میں بھی کرتا ہوں میں بھی گھر کے سفائی کرتا ہوں کبھی 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 میں کھانا بھی بناتا ہوں کبھی کبھی سو پچھتا ہوں ایک پیار کی وجہ سے ان کا سر بھی دباتا ہوں پیر بھی دباتا ہوں اس میں کچھ حرج نہیں ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ عورتوں کے خدمت کرنا ایک کرن مریض بن جاتا ہے عورتیں خدمت کریں تو ان کو کچھ اور سمجھ نہیں دیکھیں یہ ایک سنت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت ہے میاں بیوی مل کر کام کریں اپنے آپ کو ایک proudness کرتا ہے وہاں پہ معاملہ غلط ہوتا ہے لیکن according to the basic rules of islam ایک عورت کو اللہ تعالیٰ کہا ہے الرجال و قوامون علنساء ٹھیک ہے الرجال و قوامون علنساء کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت حکمران ہے عورت کو پر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت کو پر وہ ٹھیکے دار بنے اور وہ چڑھائی کر دے الرجال و قوامون علنساء کا مطلب ہے husband is responsible for a wife, for a children and for a family and he is supposed to take care of the family and the children and the wife لیکن اب جہاں پہ اگر آدمی کو کوئی مسئلہ ہے تو یہاں پر الرجال کی جگہ عورت بھی قوامون ہوتی ہے because sometime اگر آدمی کو suddenly کوئی life tragedy ہو جاتی ہے then عورت ٹھیکے کرتی ہے کبھی مرد ٹھیکے کرتا ہے لیکن گھر چلتا ہے دونوں کے ساتھ اب یہ نہیں کہ آدمی گورنر بنے اور عورت بھی گورنر بنے basically اللہ تعالیٰ نے ایک دونوں کی ذمہ داری بتائی ہوئے کہ آدمی کا کام ہے کہ وہ کام کریں عورت گھر کے ٹیک کے کریں اور ان دونوں میں جو سب سے مشکل کام ہوتا ہے وہ میں نہیں دیکھا ہے ایک ماں کا ہوتا ہے کیونکہ ماں کی ایک جاب ایسی ہوتی ہے جو 24 hour ہوتی ہے 24 hour جاب کرتی ہے آدمی تو صرف آردیس گھنٹے کام کرتا ہے لیکن عورت کی جو جاب ہوتی ہے وہ 24 hour جاب چلتی رہتی چلتی رہتی ہے آدھی رات میں بچہ اٹھ رہے ہیں جیسے انہوں کلیننگ کرنی اس کی بارے میں کوئی سوچتا بھی نہیں ہے کہ ہم بس مرد ہیں عورتوں کے پر چڑھائی کرتے ہیں تو جو خلیل الرحمان صاحب کا جو بیان تھا عورتوں کے بارے میں ان کو اس کا یہ مطابق نہیں کوئی نیچے گرا رہے ہیں تو ان کو بیسیکلی ریمائنڈ کر رہے ہیں کہ عورت کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے اور جہاں تک معاملہ رہا ہے ماروی سرمیت کا یہ طوری شیعتینی حرکات ہیں اس کا تعلق صرف شیطان کے ساتھ ہے اللہ کی اوپر آپ سب سے نمبر ون ذمہ داری ہے کہ پانچ اکر نماز پڑھیں جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کیا تھا جو عورت نماز پڑھتی ہے جو عورت اپنی حفاظت کرتی ہے جو عورت اپنی شرم و حیاء کی حفاظت کرتی ہے جو شوہر کی گھر کی حفاظت کرتی ہے جو شوہر کی فرما برداری کرتی ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ آٹھوں دروازے کھولیں گے کتنی بڑی بات ہے جیسے دوزہ کے دروازے ساتھ ہیں اس طرح جنت کے دروازے آٹھ ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایسی عورتوں کی پیشن گو ہی کر رہے ہیں کہ آٹھ دروازے ایسی عورتوں کے لئے اللہ تعالیٰ کھول کے رکھ دیں گے آپ مجھے بتائیں کہ ایسی جو آخری درجہ کی عورتیں ہیں جو بدکاری اور فہاشی کے ساتھ تعلق کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لئے آٹھ دروازے کھولیں گے ان کے لئے تو بس دیں اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کو ہدایت دے اگر کام کر رہے ہیں دین کا کام کریں قرآن کا کام کریں قرآن کو پھیلائیں قرآن کی تعلیمات میں پھیلائیں اب اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ اسیملی میں یا کسی ہائی پوزیشن پاس ایک اچھی پریزنٹیشن دیتے کہ ہمارے پاس یہ پرابلم ہے اب یہ کیا طریقہ کار ہے کہ میرا جسم میری مرضی وہ بھی ایک اسلامی کنٹری میں اگر یہ چیز سعودیہ میں ہوتی یہاں کسی شریعہ لاغ کنٹری میں ہوتی تو ابھی تک تھی ساری خواتینیں ارائش ہو چکی اور بلکہ ان کو ان کو وہ کیا کہتے ہیں پھانسی کی بھی سزا بھی ہو چکی اب یہ شریعت پاکستان میں لاغو ہے نہیں جو جس کا دل چاہتا ہے وہ کھلا کام کر رہا ہے ایک عورت کے اسلامی کنٹری میں ایک شریعت کے حساب سے کیا یہ جائز ہے کہ مسلمان کنٹری میں اس طرح پرٹیز کرتی ہے اب وہ گھٹیا سی لینگویج یوز کر رہی ہیں کہ انہوں نے زیادہ پینچ کی ہے تو یہ ہو گیا ہے کیا تمہاری عقاد ہے جو ایک حافظ قرآن عورت ہے کیا تمہاری عقاد ہے کیا کہ جو ایک دین کا کام کرنے والی عورت ہے تمہاری عقاد ایک چھوٹی سی بچے کی جوتی کے برابر بینی ہے جو ایک حافظ ہے اور تم یہ پروٹس کر رہے کہ یہ ہیمن رائیڈز ہیمن رائیڈز کام کام کر رہے ہیں اسلامی کلی کام کریں اور اللہ کی احکام پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم پر یہ کام کریں اب یہ نہیں کہ آپ بے پردگی سے کھلیاں باہر نکل گئیں اور کہہ رہی ہیں کہ میرا جسم اور میری مرضی ڈوب مرنے کا مکان ہے ایسے پر اور اس طرح کہ میری گورنمنٹ سے گزاری چاہے وہ کھڑے آنکھیں دیکھتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں کوئی بھی آگے بڑھے کہ ان کو پولیس والے نہیں روک رہے ہیں کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے یہ کیسا فریڈم عورتوں کا ایک اسلامی کنٹری ہے یہ ایک یورپین کنٹری ہے اس علامی کنٹری کو اسلامی کو بلکہ جتنا کھینج سکتے ہیں وہاں پہ شریعت لے کے آئیں تاکہ یہ ایک مدینہ کی ریاست بنے نہ کہ یہ کہیں فورین کنٹری کے ریاست بنے جہاں پہ کھولے عام سب کچھ ہوتا ہے ایسی عورتوں کے اوپر لگام ڈالنی چاہیے تو خلیل رحمان صاحب کو جو انہوں نے زبان یوز کی ہے ہم ٹوٹلی اس سے اختلاع پڑتا ہوں لیکن جو ایک بدکار عورتوں سے آ رہی ہیں یہ ظاہر بات ہے ان کو کیا ڈیزرف کرتا ہے کہ ان کے ساتھ کیسی زبان یوز کر رہے ہیں وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں اور کتوں کی طرح ایک خواتین بیچ میں ٹانگڑا کے بولی جاری ہے بولی جاری ہے لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن پھر بھی انہوں نے کیا لیکن یہ جو پرٹیس ہو رہے ہیں میری جو میرا جسم میری مرضی ہے تو تم جا کے پروسٹیٹیشن کا کام کرو جا کے رنڈی بازی کرو پھر تم یہ پاکستان میں کم سے کم دوسری شریف عورتوں کو کیوں بڑکاری ہے اب یہ فرقے ہوتے ہیں اگا خانیوں میں ہوتے ہیں یا اسماعیلی میں واللہ عالم کونسا یہ فرقہ ہے لیکن یہ بدکاری ظاہر سی بات ہے جو پاکستان میں جو جتنے بھی اس وقت گروپس ہیں جتنے گروپوں میں اختلاف ہیں اختلاف کو سائیڈ میں رکھے یہ چیزیں کوئی بھی کوئی بھی راضی نہیں ہوگا nobody would agree that کہ یہ جو کر رہی ہیں they are right ان کو بکا جائے جیل میں ڈال لے جانے ہیں جو مرضی کریں کیونکہ اگر جیل میں ڈالیں گی تو دوسری عورتوں بھی بچ کے رہیں گی اس طرح کتنی شریف بچیاں بچ جائیں گی کتنی young generation بچ جائیں گی اب یہ طریقہ کیا ہے کہ this is not a foreign country کیونکہ ہم امریکہ میں رہتے ہیں she is living in a Pakistan Pakistan is an Islamic country she has no right to do that اگر کرنا ہے تو جا جا کے امریکہ میں کر جا کے یورپ میں کر پاکستان میں کیا بیٹا کر کر رہی ہے اگر واقعی protest کرنا ہے اچھا کام کرنا ہے you want to work for a human rights عورتوں کے لئے کام کرنا ہے قرآن ہاتھ میں لیں دین کی تعلیمات کا کام کریں دین کی تعلیمات کا کام یہ کریں ان کو بولنے کے پانچ اکر نماز پڑھیں ہیں بے آئی سے بچیں ہیں خود تو ایک وہ ان کی مجھے پرانی ہسٹری سے پتا چلا ہے کہ یہ پہلے کیا تھی اور ان کو کچھ کرنے کو دے ملت جا کے پاکستان کا بیٹا کر رہے چلے گئے اب یہ جہاں سے کافی لوگ نے کہا ہے یہ ہندو ایجنٹ ہے and definitely I accept that ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے میں بھی نہیں ہو سکتا I don't know جہاں تک میرا اپنے نے ہو بھی سکتا ہے کیونکہ ہندو ایجنٹ ہے اس سائیڈ میں سے آئیے اور یہاں پھر مسلمان عورتوں کا بیڑا گھر کر رہی ہے پاکستانی عورتوں کا بیڑا گھر کر رہی ہے